حضرت والا فرما دیتے کہ تصویح اپنے ہاتھ میں رکھا کریں جب جیب میں رکھا کریں جب ہو جب جیب سے تصویح نکال لی مارکیٹ میں جا رہے ہیں اگر ایرپورٹ پر جانا ہے مارکیٹ پر جانا ہے تو تصویح بھی موٹے دانوگی رکھو آج کا لڑکیاں داڑی والوں کو بھی اشارے کرتی ہیں جب دیکھیں گی کہ سر مونڈا ہوا ہے تصویح ہاتھ میں بھاگ جائیں گی کہا یہ تو بہت آگے جا چکا ہے پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچ چکا ہے ایسے بھاگو تو کسی نے کہا کہ حضرت والا تصویح ہاتھ میں ہوتی ہے تو میں اس لئے نہیں رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے تو حضرت نے حضرت تھانویر انتلالہ کا ملفوظ فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے لوگ آپ کو بدماش سمجھیں لوگ نیک سمجھتے ہیں سمجھیں آپ اپنے کو نیک نہ سمجھیں فرق ہے جملوں کا فرق سمجھئے گا کہ لوگ آپ کو نیک سمجھیں سمجھتے رہیں آپ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں کسی نے کہا حضرت اب مجھے یہ آلہ کبر لگتی ہے تصویح اس کی وجہ سے تکبر آ جائے گا فرمایا کہ آپ عجیب بات نہیں ہیں آپ کے ساتھ زنا کا علا بھی تو لگا ہوا ہے زنا نہ کروں تو تصویح ہے آپ کوئی لگتا ہے آپ تکبر نہ کروں کہ بس آئندہ سے تصویح رکھوں گا تو اس لئے سب دوستوں کے پاس تصویح ہونی چاہیے ذکر کرنے کا کیسے مجھے یقین آئے گا کہ آپ پابندی سے ذکر کرتے ہیں صرف جمع رات جمع رات جمعہ جمعہ ذکر نہیں کرتے جب ذکر ہوگا جب سے تصویح نکلے گی تو اس کا مطلب تصویح پڑھنے والا ہے یہ اور یہاں ایسے رکھنا منع نہیں ہے یہ تصویح فاطمہ تو ہم انگلیوں میں پڑھتے ہیں نا تو اگر کوئی انگلی میں پڑھ رہا ہے منع نہیں لیکن تصویح کا ثبوت تو ہونا چاہیے نا حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کسی نے حضرت سے عرض کیا بہت سے لوگوں کو موں کی بھواسی روتی ہے بولنا لازمی ہوتا ہے ان کو کہ حضرت یہ تصویح کا ثبوت تو ہے ہی نہیں حالانکہ یہ مائک کا ثبوت ہے یہ اسپیکروں کا ثبوت ہے یہ پنکھے کا یہ ماربل کا یہ ثبوت ہے دریوں کا ثبوت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمائے پیشانی مبارک پیچڑ آلودہ ہو گئی بارش آئی بھی تھی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب دیکھو سب کی سب چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت میں تھی نہیں تھی بدت نام کسی اس کا ہے بدت نام احداث فد دین احداث لد دین کا نام بدت نہیں یہ اس کو اگر کوئی دین سمجھے گا مائک کو بدت ہو جائے گی ہم نے اس کو دین نہیں سمجھتے ہم جہاز کو دین نہیں سمجھتے بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو پھر اٹھ پر سفر کرو جاؤ اٹھ پر لاہور جہاز کی استعمال کرتے ہو اب یہ ان لوگوں کے دماغ میں خلل ہیں بے وکوف ہم نے جہاز کو فرض نہیں سمجھا ٹرین کو بس کو فرض نہیں سمجھا اس کو دین نہیں سمجھا یہ مائک جو ہے دین کے لیے ہے دین نہیں ہے دین کے لیے ہے دین کے نشر و اشارت کے لیے ہے اوپر نیچے منزلوں میں آواز پہنچانے کے لیے عید کے دن کیا ہوتا پھر بتا ہوا بیسمنٹ والوں کو کہا ہوتا پھر تو یہ سمجھتے ہیں نہیں حالانکہ ثبوت ہے تسبیح کا نبی ہے تو کیا ہوا ہم اس کو فرض واجب تھوڑی سمجھتے ہیں تسبیح کو تو وہ کیا ثبوت ہے کشکولِ معرفت میں لکھا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگہ تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھی وہ گرہ پر پڑھتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ہم تسبیح فاطمہ انگلی پر پڑھتے ہیں تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا جب میں تسبیح الٹے ہاتھ پر پڑھی تو مجھ سے نماز کے بعد ذکر کے بعد مجھ سے ملا جاننے والا پرانا کہ توبہ کر توبہ میں نے کہے توبہ تو اللہ تعالیٰ آخری سانس تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا ہو گیا کہ اس الٹے ہاتھ سے صفائی کرتے ہو نہیں کرتے ہو اسن جا کرتے ہو نہیں کرتے ہو میں نے کہا ہاں اس پر اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں مجھے آئی تو ہسی لیکن ظہری بات ہے شیخ زندہ بات عزت والا سے پوچھا فرمائے اس بے وکوف سے کہو کہ جب مسجد میں جائے تو یہاں پر اسکرو فٹ کروالے اس ہاتھ کو گھر میں رکھ کر پھر جائے ایسا ہاتھ نجس صفائی کرنے والا اس کو مسجد میں لے جاتا ہے اور قرآن پاک بھی ایک ہاتھ سے پڑھو اور ایک ہاتھ سے پرچے بھی ایسے کرتے رہو ایک ہاتھ سے پڑھو قرآن پاک کو اور کھانا ہے رزق اس کو تو پلیٹ کو دو ہاتھ سے پکڑی ہے ایک ہاتھ سے پکڑو بھائی ان جائلوں کے متہ ہی مت لگو جب صفائی ہو گئی تو ہاتھ پاک ہو گیا فرمائے پھر اللہ کے گھر میں بھی ایک ہاتھ چھوڑ کر جانا اور جب دعا مانگو تو ایک ہاتھ بیچ سے نکال دینا یا اللہ اپنی رحمت سے کرم فرما لیجئے اس ایک ہاتھ نہیں تھا نماز کونے میں پڑھ رہا تھا اس کونے میں اس مسجد میں نہیں مثال دے رہا ہوں ٹانگ باہر نکالی ہوئی تھی مسجد سے باہر ٹانگ نکالی ہوئی تھی کہا کیوں کہ پانی کم تھا پیر دونا رہ گیا اس کے اس مسجد سے باہر نکال رہا ہوں ابے تیری نماز بھی بھدو تو ایسے اسپیشل کیسز بہت ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں اب حضرت والے نے کیسی پیاری مثالیں دیں لیکن قرآن پاک ایک آت میں پڑھ کر کوئی دکھائے دورا مان جاؤں میں دعا میں ایک آت نکال لے قرآن پاک میں ایک آت دوسرا ہاتھ نہ لگائے اور چلیں تصویر فاطمہ پڑھ رہے گا اس آت میں مت پڑھو کیونکہ اس آت سے استنجا ہوا ہے اس آت سے اور کتنے کتنے کام کرتے ہیں اب بتاؤ ہنڈیا کو دعا سے پکڑ دیں ایک آت سے ایسا اندر بریانی رکھی وی اور تُو دوسرا ہاتھ لگا رہا ہے جس سے تُو نے استنجا کیا ہے ایک آت سے بریانی پکڑ اور پکڑ بھی نیچے سے تاکہ ہاتھ کو بہت سکون مل جائے اور ہنڈیا بھی ہو ہاتھ پارٹ نہ ہو اور وہ بھی اسٹینلز سٹیل کی اور بچے کو بھی پیار دوسرے ہاتھ سے مت کرو استنجا کیا ہے ایک آت سے منہ نے کیا حال ہے ایک بیٹر کیا حال ہے اور ایک آت سے ہی اس کو اٹھاؤ دیکھتے ہیں کیسے اٹھا سکتے ہوں آ رہے ہیں فرمایا احمق میرے پیچھے لگاوا ہے بے اکوف اس لئے بھاگ رہا ہوں ارے عزت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے موجزے کیسے دیئے ہیں آپ کوڑی اور اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں اور آپ اس بے اکوف کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں فرمایا حماقت اللہ کا عذاب ہے قہرِ الہی ہے اللہ کی عذاب کا مقابلہ انبیاء علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے ہم کیا کریں گے اسی حماقت کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے اور اسلاح والے راستے میں حماقت ہے ہی نہیں انسان ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہم بھی گناہ کار ہیں لیکن سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھنا پھر تو اللہ ہی سمجھائے گا بھئی حضرت نے فرمایا کہ بھئی سفر میں فرمایا اٹھاؤ اس کس فجر کی نماز کے لئے لوگوں کو صاحب آئے اٹھا کر کہا حضرت ایک صاحب اٹھ نہیں رہے فرمایا بھئی کسی کی نیند گہری ہے دی جاؤ اٹھا لو تیسری دفعہ آیا کہ حضرت وہ اٹھیں نہیں رہے اب تو ان کو اللہ ہی اٹھائیں گے تو حضرت ہسنے لگے چاہ جملہ بھی حقوق کہ اب اس کو اللہ ہی اٹھائیں گے